اسلام علیکم دوستو سب کیسے ہیں آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی راز ہیں آج میں آپ کی اپنی بات ایک ایسیل ایکنومیکل کرائیسیز بزنس آئیڈیا سے ہٹ کے ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے آپ نے مجھے موسلی دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی وڈیو بنا رہا ہوتا ہوں یہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو کیونکہ موسلی ٹریولنگ چال رہی ہوتی ہے کہیں آ جا رہے ہوتے ہیں تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں موسلی جہاں پہ بیٹھا ہوں کمفرٹیبل ہی بیٹھا ہوتا ہوں میں وہاں پہ بات کرنا سان سمجھتا ہوں تو مجھے یہ گاڑی اپنی سب سے کمفرٹیبل جگہ لگتی ہے تو آج ہم لوگ بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کے بارے میں پاکستان کی ٹریفک کے بارے میں اس ٹائم پہ پاکستان میں پوری دنیا میں پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں کہ ٹریفک سینس سب سے بری ہے کچھ جو معاشرتی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ سوشل ایکسپیرمنٹ میں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی قوم کا کسی بھی نیشن کا کسی بھی ملک کا آپ نے رہن سہن دیکھنا ہو ان کی تہذیب و تمدن دیکھنی ہو آج کے دور کے حساب سے تو آپ ان کی ٹریفک سینس کو جج کر لیں کہ وہ کیسے ٹریفک میں چلتے ہیں ان کے ٹریفک رولز پہ لوگوں کا عمل درامت کیسا ہے اور آپ میں ہم سب لوگ اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں پاکستان میں ٹریفک سینس اس ٹائم شاید زیرو تو مجھے بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے مائنس میں ہم لوگ بات کریں تو وہ بھی بات ہو سکتی ہے کسی بندے کو اپنی ذمہ داری کا نہیں پتا کوئی بندہ راؤنڈ سائٹ سے آ رہا ہے ٹریفک اشاروں کو کاٹ رہا ہے کوئی بندہ کسی بھی طرح سے ٹریفک قوانین کی عمل درامت نہیں کرتا آج مجھے جو اس ٹاپک پہ بات کرنے کی بڑی وجہ ہے وہ مسلسل پچھلے دو تین دنوں میں ٹریفک ہاتھ ساتھ ہیں اور ان میں ایک کلر کہار کا حادثہ ہے جس میں ہم لوگوں نے قیمتی جانے گوا دی ہیں اور یہ ایسا سالٹ رینج کا ایریا ہے جہاں پہ مسلسل حادثات ہوتے رہتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سالٹ رینج جو کلر کہار کلر کہار لیکچری چکوال کی ایک تصیل ہے جی وہاں پہ مشکل پہاڑی علاقہ تھا موٹر وے بنائی گئی وہاں پہ پہاڑوں کو کاٹ کے پلین ساف ستھرا اچھا رستہ بنایا گیا پھر اس کے بعد وہاں پہ جگہ جگہ پہ انڈیکیشنز دی گئی آپ نے کیسے سفر کرنا ہے اشارے لگائے گے کہ آپ کو اس جگہ پہ کتنی سپیڈ میں چلنا ہے آپ کو کون سا گیر استعمال کرنا ہے آپ کو کب بریکنگ کرنی ہے آپ کو بریکنگ زیادہ نہیں کرنی ہے آپ کو انجن بریکنگ پہ زیادہ چلنا چاہیے ہم لوگ وہاں پہ جا کے بلکل بھول جاتے ہیں اس لئے یہ ہمارے انناڑی لوگوں جو ہیں جو کبھی کبار باہر نکلتے ہیں روٹین میں ٹرافک چلانے والوں بھی یہی حالات ہیں چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں ٹاپ کیر گایا ہوئے سپیڈ میں جا رہے ہیں پہاڑی علاقہ ایک ایسا خطرناک ترین علاقہ ہے جس کو ہم لوگ پلین علاقے کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے وہاں پہ صرف ایکسپیرینس ڈرائیور ہی گاڑی چلا سکتا ہے اگر آپ نہیں چلائیں گے تو موت کی وادی آپ کا انتظار کر رہی ہے وہاں پہ تو میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ وہاں پہ دیئے گئے سائنس پہ مکمل طور پر عمل کیا جائے یہ صرف آپ کی جان نہیں ہے یہ جان اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو نہیں دی ہوئی یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں آپ کی فیملی آپ کی ماں بہن بیٹی باپ بھائی آپ کے بچے یہ سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو کس چیز کی جلدی ہے آپ کو اپنی جان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی سوچنا ہے فن کے طریقے ہیں آپ گاڑی تیز چلانا چاہتے ہیں آپ پہ کسی ٹریک پہ جائیں مقصود ٹریک پہ جائیں وہاں گاڑی تیز چلائیں وہاں پہ بھی لیمٹ ساپ کی ساری کچھ بدا ہے پراپر گیرز پہن کے جائیں سیڈ بیلڈ لازمی پہنیں گاڑی کے ٹائرز کا پریشر اچھے سے چیک کریں گاڑی کو مسلسل چلانے سے گرہیز کریں گرمیوں میں خاص طور پہ آشکال جو گرمیوں کا موسم ہے تو اس میں ان چیزوں سے پریہیز کریں آپ گاڑی کو سو کلومیٹر ایک سو پچاس کلومیٹر ایک سو دس کلومیٹر ساسی کلومیٹر کے بعد ریس دیں تاکہ اس کے ٹائر ٹھنڈے ہو سکیں تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے پراپر طریقوں سے گاڑی کو چلائیں اور پھر اس کے ساتھ جو مین مسلہ اس ٹائم پہ ہمارا چل رہا ہے وہ ہے پی ایس وی گاڑیاں جو ہماری بڑی بسز ہیں ان کے کلرکہار میں ابھی بھی اسی کا واقعہ ہوا ہے چھے بندے اپنی جان سے گئے ہیں پندرہ زخمی ہو گئے ہیں وہ کیسے ہم لوگ جسٹیفائی کریں گے اس سے پہلے ایک دن لہور میں اسی طرح باس کا حادثہ ہوا اس میں تین لوگ مر گئے ہیں حیدر آباد ٹکراچی جاتے ہوئے آپ کو ٹرافک ایکسنٹس نظر آتے جائیں گے آپ کو نظر آتا جائے گا یہ گاڑی یہ گاڑی یہ گاڑی یہ گاڑی تو برائے مہربانی میری بس کمپنیز سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی بسیز کو پروپر ان کی مینٹیننس کریں اپنے ڈرائیورز کو کنٹرول کریں ان کو گاڑی کی ریسنگ کرنے والے ڈرائیورز کو کوئی کمپنی جوب نہ دیں میری یہ التجا ہے کیونکہ یہ آپ ایک جان کے ساتھ اپنی کے ساتھ نہیں کھیل رہے آپ پیچھے بیٹھے ہوئی سو پچاس بیس تیس ساری جانوں کے ساتھ کھیل رہے اور ایک تو جان بھی قیمتی ہوتی ہے تو برائے مہربانی میری سب سے گزارش ہے کہ وہ ایک تو بس تیز نہ چلائیں گاڑیاں تیز نہ چلائیں سیڈ بیلٹ پروپر پہننے چاہیے ائر پریشر گاڑی کا چیک کرنا چاہیے مینٹیننس کی پروپر رکھیں اور ٹریفک رولز کو فالو کریں اور انشاءاللہ ہم لوگ آج سب مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان ساری چیزوں باتوں پر عمل کریں گے اور اس طرح کے علمناک اور افسوسناک واقعہ سے بچیں گے اللہ حافظ